اسلام علیکم میرے سٹوڈنٹس آج ہم اردو کی کہانی جو آپ کی مکمل ہو گئی ہے زخمی کبوتر کی دہرائی کریں گے پہلے ہم آپ کی سٹوری بک زخمی کبوتر کی دہرائی کرتے ہیں اور پھر لاسٹ میں ہم چند سوالات کے ذریعے دوبارہ دہرائی کریں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں پیج نمبر ون پر ہم شروع کرتے ہیں اوپن یور سٹوری بک زخمی کبوتر اور پیج نمبر ون ایک روز بانو اپنے بابا کے ساتھ باغ میں سیر کر رہی تھی کیا کر رہی تھی سیر کر رہی تھی اس نے ایک درخت کے نیچے ایک خوبصورت کبوتر کو دیکھا کبوتر زخمی تھا کبوتر کیا تھا زخمی تھا اس کے پر سے خون بے رہا تھا کیا بے رہا تھا خون بے رہا تھا بانو نے کبوتر کو اٹھایا بانو نے کبوتر کو اٹھایا کبوتر کا زخم دیکھ کر بانو پریشان ہوئی بانو کیا ہوئی پریشان ہوئی بانو نے کبوتر اپنے بابا کو دیا بانو کے بابا نے کبوتر کا پر صاف کیا بانو کے بابا نے کیا کیا کبوتر کا پر صاف کیا پھر اپنی جیب سے رومال نکالا اور کبوتر کے زخمی پر کو بان دیا کیا کیا کبوتر کے پر کو بان دیا بانو زخمی کبوتر کو اپنے ساتھ گھر لے آئی اس نے کبوتر کو دانہ کھلایا اور پانی پلایا کیا کیا دانہ کھلایا اور پانی پلایا اب کبوتر کا زخم ٹھیک ہو رہا تھا لیکن وہ اپنے ساتھیوں کے بغیر اداس تھا کس کے بغیر اداس تھا اپنے ساتھیوں کے بغیر بابا نے کہا بانو اب تمہارا کبوتر بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اس کو اڑا دو تاکہ یہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا سکے بانو نے کبوتر کو اڑا دیا بانو نے کیا کیا کبوتر کو اڑا دیا کبوتر نے بانو کو ایسے دیکھا جیسے وہ بانو کا شکریہ دا کر رہا ہو ایک دن بانو نے باغ میں اڑتے کبوتروں کو دیکھا اسے اپنا زخمی کبوتر یاد آیا بانو اپنے بابا سے کہنے لگی اس دن آپ میری مدد نہ کرتے تو اس بچارے کبوتر کا کیا بنتا آپ نے نیک کام میں میری مدد کی جزاک اللہ جب کوئی نیک کام میں مدد کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں جزاک اللہ بابا نے کہا پیاری بانو تم نے ایک نیک کام کیا اور میں نے تمہاری مدد کی اللہ ہماری یہ نیکی قبول کرے ہماری نیکی کون قبول کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے اوکے اب ہم کیا کریں گے سوالات کے ذریعے ایک بار پھر اپنی زخمی کبوتر کہانی کی دورائی کرتے ہیں اوکے چند سوالات کے ذریعے بانو کس کے ساتھ باغ میں سیر کر رہی تھی اپنے بابا کے ساتھ بانو نے درخت کے نیچے کیا دیکھا خوبصورت کبوتر دیکھا کبوتر کا زخم دیکھ کر بانو کیا ہوئی پریشان ہوئی بانو نے کبوتر کو کیا کھلایا دانہ کھلایا کبوتر کس کے بغیر اداس تھا اپنے ساتھیوں کے بغیر جب کوئی نیک کام میں مدد کرے تو کیا کہنا چاہیے جزا کرلا تینکیو